ہیلو جی کیا حال ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈز کو کس طرح گھر بیٹھ کے پریپیئر کیا جائے بغیر کسی ایک ایڈمی کے تو میں آپ کے ساتھ آن لائن ریسورسز بھی شیئر کروں گا جہاں سے میں نے تیاری کی اور میں نے کتنے بینڈ ااصل کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ کون سی غلطی ہے جو میں نے کی آپ نے نہیں کرنی زیادہ بینڈز لینے کے لیے ساتھ میں ہم ایک اوورال ریسورسز دیکھیں گے جن کو ہم یوز کریں گے آئیڈز کے ٹیسٹ میں اور ساتھ میں ہم انڈیویجول بھی دیکھیں گے چار پارٹس میں کہ کون سا ریسورس کس معاملے میں زیادہ بہتر ہے اور کون سا یوز کیا جائے بیٹر بینڈز لینے کے لیے تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ آئیڈز کیا ہے تو آئیڈز جو ہے انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے مطلب یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انگلیش کا جو کہ دو سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اور آپ ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کے تھوہ دیتے ہو مطلب ویسے بریٹش کانسل مین ہے لیکن اس کے پھر سب ارگنیزیشن ہیں جس طرح آئیڈی پی ہو گیا یا اے ایو تو آپ کسی کے تھوہ بھی ٹیسٹ دے سکتے ہو ساری ویلیڈ ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بریٹش کانسل جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرکٹ ہے مارکنگ میں تو اے ایو اور آئیڈی پی بیٹر ہے میں نے آئیڈی پی کے ساتھ تیس دیا تھا اور اچھا ایکسپیرینس تھا اچھا آئیڈز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے جس طرح کے آئیڈز یو کے وی آئی ہوتا ہے یا پھر آئیڈز اکیڈمک ہوتا ہے یا آئیڈز جنرل ہوتا ہے تو اگر آپ جرمنی کے لیے آ رہے ہو یا سٹیڈی ویزا کے لیے آ رہے ہو تو آئیڈز اکیڈمک آپ کے لیے ہیں تو آج ہم آئیڈز اکیڈمک کئی دیکھیں گے اور اس کا فارمیٹ بھی دیکھیں گے اور اس کے مختلف سیکشن بھی دیکھیں گے اور اس کو کس طرح پریپیر کرنا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے چلیں اوورال ریسورسز کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ یوز کریں گے اپنے پورے آئیڈز کے اگزام کے لیے چاروں پارٹس کے لیے لسننگ، ریڈنگ، سپیکنگ اور رائٹنگ کے لیے تو آئی وڈ سجیز تھری ریسورسز جو کہ آپ کے لیے کافی ہوں گے تو سب سے پہلا ریسورس جو ہے وہ ہے آئیڈز ایکس کورس آئیڈز ایکس کورس کیا ہے یہ یونیورسٹی آف کونز لینڈ کا ایک فری کورس ہے جس میں آپ جا کے ویب سائٹ پہ میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں جس میں آپ جا کے فری انرول کر سکتے اور اپنی پیس کے ساتھ یہ کورس کمپلیٹ کر سکتے ہو تو اس میں بیسک فیچر فری ہیں اور باقی آپ پے کر کے بھی یہ لے سکتے ہو لیکن بیسک فیچر کافی ہیں میں نے وہی سے تیار کیا تو اس میں اب کیا ہوگا اس کورس کو کرنے کے بعد مطلب یہ آپ ایک دو تین دن میں آپ کر لیں گے کورس اس میں وہ کیا آپ کو بتاتے ہیں اس میں آپ کو وہ انٹرڈکشن دے دیتے ہیں کہ آئیٹس ہوتا کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کتنے ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کون سے ہیں اور ان انڈیویجول پارٹس کے اندر کس طرح کے کوئسٹن آتے ہیں ٹائم ریمیٹ کیا ہوتی ہے اور بیسک رول بتا دیں گے ریڈنگ کے بھی رائٹنگ کے بھی سپیکنگ کے بھی اور لسننگ کے بھی بیسک رول آپ کو پتا چل گئے فارمیٹ پتا چل گیا ٹائم پتا چل گیا ٹائپ آف کوئسٹن پتا چل گیا اس کورس سے آپ کو یہ سارا کچھ کلیر ہو جائے گا جب یہ سارا کچھ کلیر ہو گیا تو آپ نے پھر چلنا ہے ریسورس نمبر ٹو پہ اور ریسورس نمبر ٹو ہے ڈیسونلائن ڈاٹ کام یا پھر کیمبریج کی بوکس آپ جو لوگ پیپر بیسد اگزیم دینا چاہ رہے ہیں وہ کیمبریج کی بوکس پہ زیادہ فوکس کریں گے اور جو لوگ کمپیوٹر بیسد دینا چاہ رہے ہیں وہ ڈیسونلائنتیس ڈاٹ کام پہ فوکس کریں گے یہ ویب سائٹ آپ کو ایک انٹرفیس پروائیڈ کر دیتی ہے کہ آپ کا جو ایکسپیکٹڈ اگزیم میں جیسا انٹرفیس ہوگا ویسا ہی تقریباً کلوز ڈوز کے مطلب رول سارے سیم ہیں آپ کو ریڈنگ کی لسننگ کی بہت اچھی یہ پریکٹس کرا دے گی کہ کس طرح یہ کیا جاتا ہے آلسو جب آپ کوئی غلطی کریں گے تو اینڈ پہ آپ ان کے آنسر دیکھ سکتے ہیں تو ایک کلک پہ آپ کو یہ سٹریٹ اس آنسر تک لے جائے گی اور آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا غلطی کی تھی کیونکہ آئیٹس ٹیسٹ میں بیسکلی غلطیوں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے پریکٹس سارا نظام ہے اس میں کیونکہ اگر میں کسی ایک گورے کو بھی بٹھا دوں جا کے آئیٹس کے ٹیسٹ میں اور میں کہوں گا چل بھائی سالو کر اس کو تو اس کا بھی تین چار بینڈ سے اوپر نہیں آنا انلس کہ وہ تیاری کر کے جائے وہ فارمیٹ کو سمجھے اور وہ اس کے دماغ میں اس طرح کے پویسٹنز ایکسپیکٹیڈ ہیں تب ہی وہ کر سکتا ہے ورنہ یہ گورہ جس کے ماں کے پیٹ سے انگلیش بولتا ہوا نکلا ہے اس سے بھی یہ آئیٹس نہیں ہونا تو پریکٹس اور دوسرا اس کے فارمیٹ میں ڈھل جانا یہ آئیٹس کا کہان ہے اچھا جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی کیمبریج کی ایک دو بکس جو ہیں ان کو پرنٹ کرا لیں گے کیمبریج کی بکس کیا ہوتی ہیں وہ ہر سال ان کا ایک نیا ورژین آتا ہے آج کل میرے خیال میں کیمبریج سولہ یا سترہ آیا ہوا ہے تو خیر وہ اس کو پرنٹ کرا لیں گے اور اس سے بھی تھوڑا سا کریں گے کیونکہ وہ کیمبریج کی اوفیشل بکس ہیں اور وہ پبلش کرتے ہیں اور ایک بک میں چار ٹیسٹ ہوتے ہیں چار ٹیسٹ کا مطلب چاروں پارٹس کے چار چار ٹیسٹ مطلب کمپلیٹ کمپلیٹ چار ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ایک بک میں تو وہ بک جو ہے جو کمپیوٹر بیس ٹوڈنٹس ہیں وہ تین چار یا دو تین بکس پرنٹ کرا لیں اور جو پیپر بیسڈ ہیں وہ اس کی آٹھ دس کرا لیں کیونکہ جو پیپر بیسڈ ہیں ان کا تو سارا کام ہی اسی پہ ہے بک پہ ہی کرنا ہے وہ ساتھ میں اس کی سکرپٹ بھی آتی ہے لسننگ میں تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈرائی سے اگر مجھے لنک ملا تو میں بھی دے دوں گا تو وہ سکرپٹ بھی ہوتی ہے ساتھ میں وہ سنتے ہیں اور آپ نیچے لکھتے ہیں تو بیسیکلی سین کیا ہے کہ جو کمپیوٹر بیسد ہیں ان کا فوکس ہوگا آئیٹس آن لائن ٹیسٹ ڈوٹ کوم پہ اور کیمبریج کی دو تین بکس سے بھی پریکٹس کر لیں گے وہ تقریبا جو اس ویب سائٹ پہ دی ہوئے ہیں وہ موک ٹیسٹ ہیں وہ بھی کلوز ٹو کیمبریج بکس نہیں ہیں مطلب سیم سین ہوتا ہے تقریبا لیکن اپنی تسلی کے لیے چلو دو تین بکس پرینٹ کرا کے وہ افیشل والی کی بھی پریکٹس کر لیں اور جو پیپر بیسد ہیں وہ کیمبریج کی بکس سے ہی پریکٹس کریں گے چلو دوسرا ریسورس کلیئر ہوا آپ تیسرے ریسورس پہ چلتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی بھی یوٹیوب چینل جو میں نے فالو کیا جا I would recommend وہ ہے اسج یاکوب کا چینل اسج یاکوب اردو میں بھی پڑھا دیتا ہے انگلیش میں بھی پڑھا دیتا ہے تو اس چینل کو آپ فالو کر لیں گے اس کو کیسے فالو کرنا ہے وہ ہم اگلے سیکشن میں انڈیویجویل میں چلتے ہیں چلو اب شروع کرتے ہیں انڈیویجویل سیکشن کو کیسے تیار کرنا ہے کہ وہ جو تین ریسورس تھے ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے ہر سیکشن میں کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کون سا وہ ریسورس کس سیکشن میں زیادہ کار آماد ہے تو سب سے پہلے لسننگ والے سیکشن پہ چلتے ہیں اور لسننگ والے سیکشن میں جا کے دیکھیں تو ہمارے پاس تیس منٹ ہوتے ہیں اور اس تیس منٹ کے اندر آپ نے وہ سارے questions solve کرنے ہوتے ہیں جس میں different type of questions ہوتے ہیں مثلا map دیا ہوا ہو سکتا ہے یا کوئی flow chart دیا ہوا ہے یا diagram ہو سکتا ہے یا labeling کرنی ہو سکتی ہے تو یہ سارے questions کی different types ہیں تو اب سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ilds x course کیا تھا وہاں سے آپ کو یہ ساری types سمجھ آ گئیں اور ان کا basic solve کرنے کا طریقہ بھی آ گیا لیکن آپ کو تھوڑا سا detail میں چاہیے تو اب آپ کو تھوڑا سا detail میں چاہیے تو detail میں کیا ہوگا کہ آپ لکھیں گے آپ youtube پہ جائیں گے اور اس channel کو use کریں گے آپ لکھیں گے ilds listening maps جب آپ یہ لکھیں گے آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ جائے گی جو یہ بتائے گی کہ اگر listening میں اگر maps والا question آ جائے تو اس کو کیسے solve کرنے وہاں سے آپ کو tips مل جائیں گی تو اب آپ نے وہ سب سے پہلے ان سارے test میں سے maps والے آپ solve کر لیں maps والے 4-5-10 questions جو paper ہیں انس میں صرف maps والے آپ کر لیں تو اس سے آپ کی maps کی practice ہو جائے گی کہ listening میں آپ map آ گیا تو آپ اس کو کھا پی جائیں گے اب اسی طرح آپ اگلے پہ چلیں گے کہ اگر diagram labeling آ گئی تو diagram labeling کے بھی tips دیکھیں اور اس کی بھی practice کر لیں تو اس طرح listening کی individual category کو آپ اس طرح prepare کریں گے اور listening جو ہے وہ listening normally easy ہوتی ہے myself میں نے 8.5 لیا ہوا ہے listening میں تو listening میں جو سارے number ہیں وہ ہیں practice کے کہ آپ کتنے test کی prepare کرتے اور ساری جو tactics ہیں وہ same ہی ہوتی ہیں مطلب جو ایک test میں وہ strategy use کر رہا ہوتا ہے almost same دوسرے test میں بھی وہ use کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو strategy سمجھ آ گئی تو کوئی بھی آپ کے سامنے test آ جائے تو آپ اس کو کھا بھی گئے اچھا آپ چلتے ہیں reading section کی طرف اور reading section جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا tough time دے گا tough time ایسے time management میں آپ کو tough time دے گا کیونکہ ایک بہت بڑا passage دیا ہوتا ہے اس میں multiple paragraph ہوتے ہیں آپ کے بعد اور آپ نے 60 minute کے اندر 40 questions کو answer کرنا ہے اور جلدی جلدی سے کرنا ہے مطلب time اس میں جو ہے crucial ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو چاہیے full practice بہت سارے test کرنے ہیں تاک کیونکہ وہی strategy جی بار بار اگلے passage میں بھی use ہوتی ہے اگلے میں تو اگر آپ کو ایک بار سمجھ آ گیا تو آپ وہ بھی کر لیں گے تو اس جو computer base دے رہے ہیں اس کے لیے وہ iphoneline test best resource ہے reading کے لیے کیونکہ وہ 40 طور پر اس کو indicate بھی کر دیتے ہیں and also وہ اس کو explanation بھی دے دیتے ہیں explanation سے کیا ہوتا ہے کہ next time بھی اگر اسی tactic کے ساتھ کوئی question آیا اسی strategy کے ساتھ ہے تو explanation سے آپ future کا کوئی بھی question اس type کا easily آپ کر سکتے ہو reading کے لیے جو وہ website ہے best resource also time limit کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایک گھنٹہ جو ہے اپنا mobile silent پہ لگا کے focus mode پہ لگا کے اس کو side پہ کر دینا ہے اور ایک گھنٹہ continuous اس پہ کرنا ہے دیماغ بجے ہوگی لیکن آپ نے ایک گھنٹہ کچھ نہیں دیکھنا اور اس time کے اندر یہ time جو ہے manage کرنا ہے تو اس time کے اندر آپ نے کرنا ہے اور end پہ result دیکھنا ہے اور یہ والی جو strategies ہیں یہ آپ پتا چل جائے گا ادھر ielts x سے سکھا دیتا ہے تو یہ آپ پتا چل جائے گا کون سی چیز skip کرنی ہے اور کون سی چیز کو consider کرنا ہے جو آپ کو آگے question کو answer کرنے میں کام آئے گی اچھ آپ چلتے ہیں writing کی اور writing میں دیکھتے ہیں کہ writing میں کیا کرنا ہے تو جو آپ ہو جائے گا کہ کس طرح آپ نے write کر نا ہے اور جو answer دیا ہو ہے اس کو seven band ملا تو آپ کو ایک idea ہو جائے گا کہ آپ کا کتنا اس سے close ہے اور اس سے تیاری کیسے کرنی ہے پارٹنر بنانا پڑے گا پارٹنر یہ کہ اگر دو بندے تیاری کر رہے میں کر رہا ہوں اور میرا دوست کر رہ ہے تو آپ دونوں ساتھ بیٹھیں گے ایک ہی ایسے کو ایک ہی وقت میں لکھیں اگر online ہے تو online میں میٹنگ کر لیں گوگل میٹ کر لیں تو اس میں آپ time restrict کریں اور لکھنے بیٹھ جائیں لکھنے بیٹھ جائیں کے بعد جب آپ کر لیں گے اور make sure کہ آپ کمیٹ بیس کر رہے ہیں وائیڈ میں لکھ رہے ہیں تو وائیڈ کی آرٹو کریک بن دو کیونکہ exam میں بھی آرٹو کر ریکٹ نہیں ہوتی تو آرٹو بند آپ نے ٹائپ کرنا دونوں بیس ریسورس وہ آئے گا وہ اس عبوب کا چینل وہ پہ آپ نے کیا جا لکھ رائٹنگ اپنے ایسے ٹیمپلیٹ تو یہ جو ٹیمپلیٹ ہے نا یہ سارے نمبر پورے کر دیتی ہے ٹیمپلیٹ کا کیا سینہ ہے کہ آپ کو ایک سٹرکچر مل جاتا ہے مسئلن کس پیرگراف کی سٹارٹنگ لائن کیا ہے اور کنکلیٹ کیسے لکھنی ہے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ٹیمپلیٹ کا مطلب آپ کو پورا ایک ٹیمپلیٹ مل فارمولہ اپلائے کرنا ہے دوست کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے وہ والا ایک دوسرے کو چیک کر آنا ہے اور ساتھ میں سپیلنگ میں پنکشویشن اور سنگلر کلورل تو یہ آپ کا اس طرح سے امپروو ہو جائے چلیں اب چلتے ہیں سپیکنگ سیکشن میں کیا کرنا ہوتا سپیکنگ سیکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ اور آپ نے بولنا چھولنا ہوتا تو اب اس میں کرنا کیا اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے تو پریکٹس کے لیے نہ چینل کام آئے گا نہ پر ویب رہتے تو اس کا تھوڑا سا ہولیا شلیا بیان کر دو کتنے لوگ رہتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن سٹیل یونیٹ پریکٹس پریکٹس کیلئے آپ کیا کریں گے پارٹنر کیسے دون اگر ایک ایک ایپ سپیکلر سپیکلر گوگل پہ پہ جائیں اور وہاں لگانا اور بولنا موبائل میں مطلب اپنی وائس ریکارڈ کرنی ہے اور پھر آپ سننا ہے کیا غلطی کی اور کیا نہیں کی آپ ٹائم کے بھی پابند ہو جائیں گے کیونکہ ریکارڈ ہو رہے تو آپ کو ٹائم بھی شو ہو جائے گا آپ سیکشن میں کتنا بولنا ہے سیکنڈ سیکشن میں کتنا بولنا ہے تو آپ کو ٹائم لیمٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا چلیں یہ چاروں سیکشن ہو گئے اور میں بتا دیا کہ آپ نے کوئی 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 سیکشن ہو تو کمپیوٹر بیس ہوتا ہے اس میں آپ کو جب ایک منٹ رہ جاتا تو سیکنڈ میں شو نہیں کرتے بلکہ وہ من منٹ ہی لکھا ہوتا ہے میں نے کہ بھائی ابھی منٹ پڑھا تو سنٹینس کمپلیٹ کرتا ہوں خیر لاسٹ میں سنٹینس کمپلیٹ کرنا رہ گیا کیونکہ وہاں اسی طرح ان ریسورس سے تیاری کریں تو آپ لے سکتے ہیں which is great ٹائم کو دیکھنے کے لیے تھوڑی سی بگر پکچر دیکھنے پڑے گی تو بگر پکچر دیکھنے کے لیے کہیں باہر چلتے ہیں بگر پکچر دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے جانا گوگل پہ جا کے لائف ایکسپیکٹنسی پاکستان تو وہاں پہ آپ کو آنسر مل جائے گا سکسٹی سیون اگر سکسٹی سیون نہیں ملتا سکسٹی مل جائے گا اب سکسٹی میں سے آپ نے کتنا ٹائم دینا آئیڈز پہلے آئیڈز کو دیکھ لیں اس کی اہمیت کیا ہے آئیڈز آپ کے لیے نئے دروازے کھول سکتے ہیں مطلب زمین ملک چینگ سکتے ہیں ملٹیپلائے کھول سکتے ہیں اتنے زیادہ گھنٹے اتنے زیادہ گھنٹے اب اتنے زیادہ گھنٹے میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہو آپ پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا کرتے ہو یونیورسٹی جاتے ہو کالج جاتے ہو پتہ نہیں بھیوار جاتے ہو ہفتے ہفتے شادی جاتے ہو مطلب اتنے زیادہ ٹائم آئیٹس کو کتنا ٹائم دینا صرف تین دن صرف آپ نے تین دن دن مطلب 24 ملٹیپلائے بائی 3 72 آئرز میں دیکھم میں پچاس گھنٹے گھنٹے جاتے کچھ لئے پرچیز آئیٹس کے لئے سکتے ہیں اگر 72 آئرز اس کو دیتے ہیں تو آپ 7 آسکتا ہے 7.5 8 پیویس تو یہ پیویس ایزی بہت لئے بہت پیویس کے ساتھ بغیر پیویس چلیں اب واپس چلتے ہیں چلیں آپ کو ریسورس بھی پتا چل گئے ہر سیکشن میں انڈویجیل سیکشن میں آپ کو کیا یوز کرنا کون سا ریسورس یوز کرنا ہے وہ بھی پتا چل گیا اور ایک پیویس ایک یا دو دن پہلے یہ کرنا ہے کہ ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور انہوں نے بھی ڈیمو بھی آتا ہے تو آپ نے وہ ڈیمو لازمی کرنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اگلے دن یا دو دن بعد جائیں گے تو آپ کو وہی exactly وہی انٹرفیس ملے گا even color scheme بھی وہی ملے گی تو آپ کو ایک familiar جو ہے نا وائب آئے گی آپ پریشان نہیں ہوں گے اس کو دیکھ کے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ ان کی ویب سائٹ سے جا کے ایک دو ٹیسٹ وہاں سے بھی کر لیں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے تو یا that was it and if this video was helpful you can help me in two ways first like this video and secondly subscribe this channel تو پھر آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں in the next video میں bye